الحمد للہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم واللزین یبیدون علی ربهم سجدوں و قیامہ صدق اللہ العظیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلالیکہ و اصحابی یا سیدیہ حبیب اللہ حمد و سنا کے بعد عزت و تقریب کے لائک اسٹیج کی زینت مقتدر علماء سادات اکرام پیران ازام معزز مقتشم حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے مفتگو سمیٹ لوں گا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق اتا فرمائے قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق اتا فرمائے ایک کو بالکل بند کر دیں دماغوں سے یاؤ دلوں کی طرف قدم بڑھاؤ منزلوں کی طرف اللہ والوں کی صحبت بڑی چیز ہے کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف حاضرین مجلس اولیاء کرام اللہ کی روشن نشانیاں ہیں اور یہ خدا شناس لوگ ہمارے محسن ہیں ہم اور ہماری نسلیں ہمیشہ ان کے احسان مند رہیں گے کیونکہ ہمارے یہاں بررسگیر پاکو ہند کے اندر نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی صحابی کچھ تذکریں ملتے ہیں کالی کٹ کا راجو بابا رتن ہندی لال اور کچھ اور نام جو شرف صحابیہ سے ممتاز ہوئے سوال یہ ہے کہ یہاں پھر اسلام آیا کیسے یہ حرم سے علماء کے صوفیاء کے اولیاء اللہ کے کافلے چلے اور انہوں نے یہاں آ کر کے تبلیغ کی اور لوگوں نے زنار توڑے اور اپنے گلے میں اسلام کا تعویز لانا ہم ساری زندگی بھی ان کے تذکرے کریں تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا ہماری نسلیں بھی ان کی احسان مند ہیں میں نے تذکرہ کیا بابا رتن ہندی کا یہ بڑا معروف نام ہے ان کے ایمان کا تذکرہ بیان کر کے بات آگے بڑھاؤں گا اس کو اشفاق احمد نے بھی لکھا ہے زاویہ میں اور سیدی آلہ حضرت نے بھی ذکر کیا کچھوں لوگوں نے بھی ذکر کیا اس کو رتن ہندی کے ایمان کا تذکرہ بڑا دلچسپ ہے ہندوستان سے تعلق تھا اور تجارت کے لیے ان کا آنا جانا تھا میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی کے پاس کھڑے تھے تو انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضور کو اٹھایا اور کھائی کے دوسرے بار کیا حضور انہی قدموں سے واپس پلٹے اور اپنے عربی لہجے میں فرمایا جزاک اللہ تعالی کہ اللہ رتن آپ کو جزا دے لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے انسان کو رہتی ہے محبت کی زبانیات انسان اچھے رویے نہیں بولتا ادھر بچمنے کی مسومیت پیشانی میں نبوت کا نور اور رتن حضور میں کھپ سا گیا حضور گھر تشریف لے آئے یا وطن لوڑ آئے زندگی کی بہارے لیلو نہار کروٹے بدلتے رہے الاختصار رتن بوڑے ہوئے تجارت کو خیر بات کہا اور پھر اپنے وطن ہندوستان میں ہی لگ کے بیٹھ کے آپ فرمادے میں ایک دن اپنے مکان کی چھت پر لیٹا تھا کہ میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں آسمان سے چان ٹوٹا میرا دل ڈوبا اور میں ڈر گیا شاید کہ قیامت آگئی لیکن تھوڑی دیر بعد آسمان کی چھاتی پر چاند چمکنے لگا ستارے جل میں لانے لگے یہ لمحے یاد رہے رتن قید تجارتی کافلہ عرب سے ہندوستان آیا اور انہوں نے آ کر کے تذکرہ کیا کہ مکہ میں ایک ادیائی نبوت ہے قوم نے ان سے موجزہ مانگا انہوں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا چاند کو کھینچ کے قدموں میں بلا لیا اور سکیاں خجوراں اگا جاندائے اور گنگیاں تھی گلہ کرا جاندائے کترے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کرتے ہیں رتن قید میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا رتن قید میں دل دینے کے لیے دل بر کے پاس چلا گیا بھائی جان سنیے گا دل اسے دینا چاہیے جو دل بر ہو جو دل بر نہ ہو اسے دل نہیں دینا چاہیے معذرت سے کہوں گا ہم سے غلطی ہوئی ہم نے دل اسے دیا جو دل بر نہیں تھا اور جو دل بر نہیں ہوتا وہ زندگی میں کسی موڑ پہ جا کے بے وفائی کر جاتا ہے اور پھر اس کی بے وفائی پہ رونا بڑتا ہے وہ غالباً موسن نکوی نے کہا تھا کہ آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا وہ منزل کے پاس آکے رستہ بدل گیا دنیا کے معبوب ایسے ہی کرتے ہیں بھائی اور ان کی بے وفائی پہ رونا بڑتا ہے یہ گاڑیوں کے پیچے آپ دیکھتے ہیں نا مختلف جملے کچھ کہتے ہیں کہ سنم بے وفا کسی نے پیار سے توبہ کی کہانی لکھی ہوتی ہے اور بھائی جان دل کہاں دیا جو بے وفا تھا رت جگے وہ خواب وہ سب نے کہاں گے دنیا والوں کو دل دوگے تو پشتانا پڑے گا اور سنیے گا وہ آنسو خاک میں ملیں گے ان آنسووں کی کوئی قیمت نہیں لیکن جو آنسو رسول اللہ کی محبت میں بہیں گے وہ قیامت کے دن میزان پہ کام آئیں گے یار ایک شخص نے ساری زندگی بادشاہوں کی مدہ میں لکھا زندگی میں ایک بہت بڑا امتحان آیا فالج نے آگھیر لیا مصر علالت پہ آگھیرا زندگی موز سے جھنگ لگی آپ جانتے ہو غم کی شدت اس وقت بڑھتی جب کوئی غم گسار نہ ہو غم بانٹنے والے ہو تو غم غلط ہو جاتا ہے اور نظر دروازے پر لگی ہوئی ہیں بادشاہوں کی بارگاہ کا مقبول ترین شخص لیکن آج مشکل میں آیا تو کوئی دل جوئی کے لیے نہ آیا دل کا آئینہ ٹوٹ گیا نہ کوئی بھول لائیا نہ کوئی محبت کا نقمہ بولا کہا چھوڑ گسیری ساری زندگی بادشاہوں کی مدہ میں لکھا کچھ بھی نہ ملا کہا نہ کلم توڑوں گا نہ کرتاس پھڑوں گا پہلے دنیا والوں کی مدہ میں لکھا تو کچھ نہ ملا کہا اب نقمہ لکھوں گا امام الانبیاء کا اور کلم لے کے کیا لکھتا ہے مولا یا سلی و سلیم دائے من آبادہ اور پھر یار اتنی روشنیاں اجالے اترے کہ حضرت امام گسیری یہ قصیدہ لکھ کے سو جاتے ہیں اور آنکھیں باندھ ہیں اور کیا کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے نقمہ لکھا اور سو گے حضور خواب میں تشریف لائے فرمائے بوسیری وہ نقمہ جو میری شان میں لکھا ہے مجھے پڑھ کے سناؤ قدموں میں کھڑے ہیں یار عدب کے تمام تر تقاضوں کو بجاد آتے ہوئے حضور کا نقمہ بڑھتے ہیں بیٹا شاگیرد مرید اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ فخر جانتا ہے جب وہ علم کی گزرگاہوں سے گزرتا ہوا عالی مسنت میں بیٹھتا ہے بیٹا باپ کے قدموں میں شاگیرد استاد کے قدموں میں مرید شیخ کے قدموں میں میں نے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشیخ کے قدموں میں قرآن کی بولیاں بولی یہ میرا فخر ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ سارے فخر شرف عزاز اپنی جگہ پر بوسیری کو دیکھو یار میرے نبی ساتھ ساتھ جونتے ہیں اور پھر جاتے ہوئے دست شفا بھی پھیرا اور جاتے ہوئے اپنی چادر بھی انام دی صبح اٹھتے ہیں خوشبووں کے کافلے بھی اترے جو چادر میرے نبی نے خواب میں عطا فرمائی تھی صبح اٹھتے ہیں تو وہ سرانے موجود بھی ہوتی ہے دل اسے دو جو دل بر ہو بے وفاؤں سے دل نہ لگاؤ یار پشتانہ پڑے گا تو رتن دل دینے کے لیے دل بر کے پاس چلیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور کا بچپنا اور یہ جوان تھے اب حضور جوان ہے اور یہ بوڑے ہوگئے تقریباً 35-40 سال کا ایک طویل زمانہ بھی چکا تھا رتن ہندی کو میرے نبی نے آتے ہوئے دیکھا یہ مندر بڑا دلنشین ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور رتن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور دیکھ کر کے فرما دے کیا آپ رتن ہندی ہو کالا نام جی میں رتن ہندی ہو لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا فرمایا رتن تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو ایک زمانہ تھا میں بچہ تھا آپ جوان تھے میں کھائی کے پاس کھڑا تھا آپ نے مجھے دوسرے پار کیا فرمایا میں محمد تمہارا ہی تو انتظار کر رہا ہوں لاؤ مجھے اپنا ہاتھ دو تو آج میں تمہیں جہنم کی کھائی سے بار لگاؤں گا گزرے ہوئے بیتے ہوئے ہسی لمحے یاد آئے کوئی ملا تھا کسی نے جزاک اللہ بولا تھا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے انسان کو رہتی ہے محبت کی زبایات تو یہاں اسلام لانے والے یہ علماء تھے اولیاء تھے صوفیاء تھے جنہوں نے یہاں آ کر کے تولیغ کی اور لوگوں نے اسلام کا تعویز اپنے گلے میں ڈالا آپ جانتے ہیں جب سندھ کے اندر نحید نامی بیٹی کے سر سے راجہ داہر کے گنڈوں نے دوبٹا کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا حجاج تاریخ کا کوقابل ذکر انسان میں بہت بڑا بدماش ہے اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر اس نے پھر اپنے بتیجے اپنے داماد جس کی عمر سترہ سال ہے اس کو یہاں بیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردہ رکھی اور پھر وہ جوان یہاں چار سال گزار کے گیا مکران سے ملتان تک اس نے سفر کیا اپنے کردار سے اخلاق سے گفتار سے ایک لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا اس شخصیت کو زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے تو یہاں اسلام ان لوگوں نے پھیلایا اور ہمیں ایمان کی بہار نصیب ہوئی یار مہین الدین چشتی اجبیری سنجری رحمت اللہ علیہ ایک نگاہ نے نوے لاکھ مشروعوں کو ایمان عطا فرمایا کتنے بڑے بڑے نام ہیں یقین جانے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ پڑتے ہیں ان کو پڑتے ہیں تو لگتے نہیں یہ اس دنیا کی مخلوق تھی ہم تو ایک مسلمان کو مازگر سے کہوں گا صحیح طرح مسلمان نہیں کر سکتے لیکن ان کے پاس وہ کیا بجلیاں تھی وہ کیا ان کے پاس حرارت تھی کہ جس طرف نگاہ اٹھتی تھی لوگوں کو ایمان کی بہاریں نصیب ہوتی تھی آپ سلطان باہو کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جو سلطان باہو کو دیکھتا تھا دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتا تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے تو مرید ہندو طبیب کے پاس چلے گے کہ ہمارے حضرت بیمار ہے اور ہمارے ساتھ چلوں اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ جو اس سے ملتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے تو میں ملاقات نہیں کروں گا انہوں نے تھوڑی سی زد کی اس نے کہا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے حضرت کی کمیز لے آؤ اور میں اس کو سون کر کے دوا دے دوں گا تو جا کر کے سلطان باہو سے مرید عرض کر دے گا حضرت وہ آنے کو نہیں لیکن اس نے کہا کہ کمیز لے آؤ میں اس کو سون کر کے دوا دے دوں گا اس کی تشخیص اچھی تھی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے جاؤ فقیر کی کمیز لے جاؤ یہ کمیز ہی کمال کرے گی سنیے گا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کمیز اس ہندو طبیب تک پنچائی گئی اس نے کمیز کو ہاتھ میں لیا ناک کے قریب کر کے سونگا جو ہی ناک کے قریب کرتا ہے تو لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے ہمارے اسلاف کی کمیزیں ہی ایمان دیتی تھی امام محمد رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے آپ بڑے خوبصورت تھے اور امام عاظم کے یہ شاگیرد ہیں ان کا تقویٰ ہے کہ انہیں سامنے بٹھا کے نہیں بڑھایا فرمایا ستون کے پیچھے بیٹھ کے پڑھا کرو یہ ان کا تقویٰ تھا خیر غالباً کوفہ سے بسنا کی طرف آپ عیسائیوں سے مناظری کے لیے آئے ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف عیسائی ہے ظاہر ہے سوال نامے کہ ایک لمبی فیرست ان کے پاس بھی تھی اترازات تھے لیکن جب امام کی سواری بسرہ میں داخل ہوئی سر پہ امامہ صفید جامعہ چہرے پر داڑی کا نور دیکھا اور دیکھتے ہی لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو گیا مسلمانوں نے کہا کچھ سوال تو کیا کوئی نہیں کوئی اتراز تو کیا کوئی نہیں انہوں نے کہا کیا پوچھتے جب امام کی سواری بسرہ میں داخل ہوئی اور ہماری نظر ان کے چمکتے چہرے پر پڑی تو ہم نے کہا یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا ہمارے اسلاف کے چہرے ایمان دیتے تھے یار امام محمد کا جب جنازہ اٹھا نا عیسائیوں نے کہا مسلمانوں کا ایمام ہے چلو ہم بھی آگے بڑھ کے کندہ دے لیتے ہیں سنیے گا جس جس کا بھی کندہ ایمام کی چار پائی سے مس ہوتا تھا اس کے لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا تھا ہمارے اسلاف کی چار پائیاں ایمان دیتی ہیں ان کے لاشیں ایمان دیتے ہیں ان کے چمکتے چہرے ایمان دیتے ہیں ان کی کمیزیں ایمان دیتی ہیں ایک نگاہ نوے لاکھ مشرقوں کو ایمان دیتی ہیں افغانستان سے علی حجویری اٹھے اور لاہور کی سرزمین پہ آگے ڈیرہ جمعیا کچھی کلی میں بیٹھ کے تحید کے جام پلائے بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ایمان علی حجویری اتا فرماتے ہیں تو ان کے پاس کیا تاکت تھی بھائی اور یہ وہیں علی حجویری ہے جس کے قدموں میں چالیس دن کے لیے مہیندین چشتی حجویری آئے چالیس دن کا چلا کاتا نامن برا تو بے ساختہ بلوٹھے گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملارہ رہنما اور اقوال سیلون پیش کرتا ہے وہ کہتا سیدہ حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجرہ حرم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کیا تھا ہم تو ایک مسلمان کو معذرت سے کہ ایک مسلمان کو صحیح طرح مسلمان بھی نہ کر سکے لیکن ان کی جس طرف نگاہ اٹھتی تھی لوگوں کو ایمان کی بہاریں ملتی تھی وہ کیا طاقت تھی وہ کیا بجلیاں تھی ان کے پاس شہاب الدین سوروردی بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مبلغ وہ ہے عالم وہ ہے صوفی وہ ہے کہ وہ زبان سے لفظ ادا کرے اور ان کا دل سراپہ کشکول بن کے اللہ کی دہلیز پہ کھڑا ہو کہ یا اللہ اس کو ہدایت کی راہیں عطا فرما دے یہ تھی ان کے پاس طاقت جس کو ہم اخلاص اپنی زبان میں کہتے ہیں ہم تو مسلمان کو مسلمان نہ کر سکے صحیح طرح لیکن ان کے پاس سب سے بڑی ہم نے تو تبلیغ کو بطور کاروبار بھی بنا لیا ماظر سے ہمارے ہاں بہترین خطاب بہترین تبلیغ یہی ہے کہ جیبیں بھر جائیں لیکن ان کے پاس سب سے بہترین خطاب کیا ہے یہ تو رات کو مسلح بچھا لیتے تھے ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا حکمہ کا اطبعہ کا مبلغین کا رات صبح دعا دیتے تھے رات مسلح بچھا لیتے تھے صبح تبلیغ کرتے تھے رات مسلح بچھا لیتے تھے کہ یا اللہ تبلیغ کر رہے ہیں تیرے اور تیرے محبوب کا نغمہ چھیڑائے ہیں دلوں میں اثر بنا کے تو نے اتارنا ہے تو یہ وہ تاثیر تھی ان کے پاس کہ لوگوں کو عمل کی راہیں ملتی تھیں حضرت باعزید بستامی تصوف کا کتنا بڑا نام ہے اور آپ کا سنیے گئے یہ بڑی خوبصورت بات ہے باعزید بستامی کے شہر میں ایک عورت گھر بناتی ہے اور اداؤں سے لوٹتی ہے کسی نے باعزید سے کہا کہ حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضہ چاہتے گی اس راستے کو روکے آپ مسلح لے گے اس کے ڈیرے پر چلے گے جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا کیونکہ حیامانے تھا اس وقت اہل علم کی قدر بحال تھی آئیت و ماظر سے کہوں گا جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے اس کی پگڑی اچھالتے اس کا جببہ پھارتے اس کی دستار پھارتے اور باعزید مستامی کو سنیے گا دیکھ کر کے واپس پلٹنے والے کوئی مسجد کے نمازی نہیں مسجد کی کمیٹی کا کوئی بندہ نہیں کہ نماز کے وقت حضرت سے ملاقات ہوگی تو نظریں کیسے ملائیں گے یہ وہ لوگ ہیں یار جو کبھی مسجد میں گئے نہیں اور آج ہم جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے باہر جاتے اس کی عزت کو اچھالتے ہیں میرا تعلق ایک دہاز ہے ہمارے دہازوں میں وہ جمعارات کو ہم چندہ کٹھا کرتے اور بقاعدہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کاپی پینسل لے کے چھت پہ چڑے ہوتے ہیں اور بعد میں بہانے بہانے سے پوچھے آبا جی کتے میں ہوں اڑائی تین سو ہوا آج بھی اتنے ہی ہوتے ہیں وہ آپ کے اڑائی تین سو روپے کھا جیں گے فریقہ کا مسئلہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جس اگر دل میں اتنی بات آجے کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں ہم جس کے پیچھے نماز پڑھ دے اس کی پگڑی بھی اچھالتے ہیں واسف علی واسف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے بھائی پہلے تحقیق کرو اگر وہ مسئلہ پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو لیکن جس کو مسئلہ دونا اس کو عزت بھی دو تو خیر با یزید کو دیکھ کے واپس لوگ پلٹ جاتے تھے اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو کوئی آشنا نہیں آیا نیچے دیکھا تو با یزید اس نے کہا نیچے تو مولوی صاحب ہے اس نے کہا جا مولوی کو کہا اللہ اللہ کر رہی تو مسجد میں کرو یہ ہمارا دھندہ ہے ہمارا کاروبار ہے سنیے گا اس کا جو بنا با یزید نے اس کی ہتھیلی پر رکھا فرمایا جو کہوں کا کرو گی کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی اس نے با یزید سے یہ تو نہیں کہا کہ حضرت آپ کے پیشے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی خیال کرو چٹی چادر پھومنا والی داگ نالامی جنیا حشر دیارے فیر راکھی حال ربا کی بنے اس نے کوئی تبلیگ نہیں گزن اس کے لیے تو کوئی صوفی آئے کوئی گناہگار آئے وہ تو پیسے کے لیے کام کرتی تھی سنیے گا جو بنا اس کی ہتھیلی پر رکھا فرمایا جو کہوں گا کرو گی کہا ہاں کروں گی آپ نے لباس دیا فرمایا بیٹا جو غسل کر کے یہ حیاء والا لباس پہن کیا ہو اس کو مسلح پہ کھڑا کیا ہمارے اصلاف کا طریقہ دیکھیئے تبلیگ کا اس کو مسلح پہ کھڑا کیا اور پھر اس کی پیشانی اللہ کی حضور جکائی اور پھر با یزید رونے لگے کہ یا اللہ یہاں تک لانا با یزید کا کام تھا آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے سجدے میں سر ہے رحمت کی برکہ برس رہی ہے ندامت کے کافرے اتر رہے ہیں من کی دنیا میں ڈھوب کر جی بھر کے روئی اپنے گناہوں پر معذرت کی اور ادھر اللہ کا ولی رو رو کہ کہتا ہے اللہ یہاں تک لانا میرا کام ہے دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے جب سجدے سے سر اٹھاتی ہے وقت کی ولیہ بن جاتی ہے اور پھر اس کی نسل سے نوے ولی پیدا ہو گئے تو ہمارے اصلاف کا یہ طریقہ تبلیغ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو پیغام حق سناتے رات مسلح میں چھا لیتے تھے کہ یا اللہ دلوں میں اثر بنا کے تُو نے اتارنا ہے تو ہمارے یہاں برے سغیر میں اسلام لانے والے یہ اولیاء اللہ ہیں اور ہم ساری زندگی ان کے تذکرے کریں تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا تو اولیاء اکرام کی کچھ نشانیاں جو شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہم وہ سنیں گے اور اللہ سے دعا مانگے گے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کا قرب نصیب فرمائے اور وہ لوگ جو اس مسلح پر بیٹھ کر لوگوں سے نظرانے تو بٹورتے ہیں لیکن عمل کی راہوں سے خود دور ہیں اللہ ہمیں ان فتنہ پرور لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے شیخ عبدالقادر جلانی نے مسلح پر بیٹھنے کے لیے بارہ نشانیاں بیان کی ہیں جس میں بارہ خوبیوں ہوں گی وہ اللہ کا ولی ہوگا اس کے قدموں میں بیٹھا کرو اس کی صحبت سے فیضہ اصل کیا کرو آئیے ہم سمات کرتے ہیں شیخ فرماتے ہیں ولی میں دو خوبیوں رحمان والی ہو صفت ستار اور اس کی صفت غفار کا مظہر ہو اللہ کا ولی پردہ پوش ہوتا ہے چگل خور اللہ کا ولی مرید شیخ سے اپنے مند کی ساری باتیں کہہ ڈالتا ہے شاید کہ وہ اپنے بھائی سبھی نہ کہہ سکے کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کو کوئی تانہ دے دے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس قابل ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ترین شخص ہے میرے لئے ہاتھ اٹھا دے گا میرے لئے گراستہ آسان ہو جائے گا اگر وہ بیٹھی کی بات گھر کی کوئی بات سنائے کوئی نجی بات سنائے اور وہ اتنا تمزور ہو کہ وہ اپنے مریدوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہو تو اس قابل نہیں کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے دے دو خوبیوں اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو ایک شفیق ہو اور دوسرا رفیق ہو شفقت سب کے لئے ایک جیسی ہے یہ نہیں کہ امیر کے لئے الگ اور غریب کے لئے الگ امیر آجے تو امیروں کے لئے جمالی اور غریبوں کے لئے جلالی اس مزاج کا وہ نہ ہو بلکہ شفقت سب کے لئے ایک جیسی اور رفاقت کا حق بھی نبانے والا ہو سنیے گا میرے اور آپ کے آقا مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کی طرف تشریف لے جا رہے سرے راہ کھلا ملان آیا بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے ایک جانب کیا دیکھا کہ ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا ہے آنکھوں میں آنسو ہے حضور گزرے قدم رک گئے فرما بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ شہید ہو گئے میں یتیم ہو گیا والدہ بیوہ ہو گئی ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ستہلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے عائشہ تیری ماں لگے فاطمہ تیری بہن لگے علی تیرے چچا لگے اور حسنو حسین تیرے بھائی لگے وہ کہتا اگر یہ رشتیں میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے کھانا دیا لباس دیا انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے سرے را جب کھلا میدان آیا نا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھے کہتے ہو بھائی ابھی تو رو رہے تھے اب فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا کھانا ملا ننگا تھا لباس ملا یتیم تھا اببو جی محمد ملے عائشہ ماں ملے فاطمہ بہن علی چچہ اور حسن حسین بھائی ملے وہ کہتا ہے اب بھی میں روں شفقت سب کے لئے ایک جیسی ہے امام راضی ایک یتیم کو بیان کرتے والد دنیا سے چلا گیا ماں کے تن پر جو کمیز تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی ماں سے کہتا ہے ماں اگر اجازت دو تو میں چچہ سے کمیز لے آؤ ماں نے کہا بیٹا تو عرب کی روائے سے واقف نہیں یہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں بچہ تھا ماں سے محبت سے الجا بہت سارے حق بیان کی یہ کہا ٹھیک یہ رخصت لے کے چچہ کے دروازے پر آیا اندر سے چچہ آیا نہیں چچہ کے بیٹے آئے ان سے باتیں کرنے لگا کیا کہا ککل کا پروگرام بنانے گیا تھا یا ان سے کہنے گیا تھا کہ چلو کھلے میدان میں جا کے کہیں کھیلتے ہیں وہ کیا کسی مفقر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندی یوں ہی بیکار جاتی ہے اور یار غریب کو تو جوانی میں بال سوارنے کبھی موقع نہیں ملتا وہ تو عید والے دن بھی نہیں یالو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے غبارے بیچ رہا ہوتا ہے پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے یہی کہا ہوگا نا کہ تمہاری چچی کے تن پہ کمیز جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور میں سوالی بن کے آئے ہوں ایک کمیز دے دو یہ باتیں اور ہی کہ چچہ آگیا اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی آ رہا ہے کہ آنکھیں نمناک ہوئی دل میں گداز اترا شفقت کے بازو پھیلے ہم نے پڑا نہ اس نے عرب کی روایت کو نہیں توڑا اس نے اپنے بچوں کو پشنے کمیز میں بیجا اور اس کو دھکا دے دیا اور کہتا پلٹ جا کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائے آپ گینہیں دل ٹوٹ گیا آنکھوں سے آنسو بے نکلے میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کام اٹھتا ہے یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا سرے راہ حضور کے ایک غلام سے ملاقات ہوئی کہا پتر کس نے رولایا کہا عرب کی تلخ ہواوں نے رولا دیا کہا کیا ہوا کہا یتیم ہوں اور چچا سے پھینٹی کھا گیا آیا ہوں کہا بیٹا گھمرا نہیں وہ آ گیا اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانتا ہے جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا مسئیبت میں غیروں کے کام آنے والا کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے جا بیٹا جو مانگو گے وہ عطا کریں گے سنیے گا یہ گھر آیا ماں نے اترا چہرہ دیکھا کہا تجھے منع کیا تھا کہا ماں تو سچ کہتی ہے عرب کا معاشرہ بڑا بے رحم ہے لیکن سنا ہے اس شہر مکہ میں ایک شخصیت جو جھڑکتی نہیں سائل کی جھولی برتی ہے کہا کون ہے وہ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے ماں چونکسی گئی کہتی نہیں جانے دوں گی کہا کیوں ماں کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے اس نے کہا ماں میں نے کمیز لینی ہے دے دیں گے ٹھیک نہیں تو لوٹ آؤں گا یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں مانگنے کے کچھ حداب ہوتے ہیں دوست کیا کچھ نہیں ہمیں کہتے سیڑ صاحب شیخ صاحب مولانا صاحب بچوں کو دعائیں کاروبار کے لیے دعائیں پھر مٹھی آٹا یہ دعا نہیں اور یار تقاضی تھا یتیمی کا داگ نکھاتا اپنوں کے روی یہ بتاتا سرے راہ ملنے والے آپ کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا کہ سنا ہے آپ رحیم بھی ہو کریم بھی ہو اور پھر کہتا مجھے ایک کمیز چاہیے ہم نے پڑا ہے صاحب اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی اس نے آگے کہا کہ میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا میری ماں کے تن پر جو کمیز ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور میں سوالی بن کیا ہوں مجھے ایک کمیز دے دو حضور ناراض نہیں ہوئے یار کمیز کے بٹن کھولے اتاری یتیم کو عطا فرمائی اور یوں بازو پھیلا کے فرمائے آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگے جاؤ بتائیے کہ جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا تو جس سے بھی ملو یہ ولی میں دو خوبیاں شفیق بھی ہو اور رفیق بھی شفقہ سب کے لئے ایک جیسی اور رفاقت کا حق بھی نبانے والا ہو دو خوبیاں اس میں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو سچ بولتا ہو اور سچ کی تصدیق بھی کرتا ہو دو خوبیاں اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو عمر بالمعروف اور نہین المنکر نیکی کی دعوت دیتا ہو اور برائی سے روکتا بھی ہو اور دو خوبیاں اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو ایک وہ سخی ہو اور دوسرا فرما ہے وہ شب زندہ دار ہو کنجوس اللہ کا ولی نہیں ہوتا نظرانہ کیا ہے امیروں سے لو اور ایسے غریب خوددار تلاش کرو جو آپ کسی کے آگے ہاتھ پھلانا توہین جستجو جانتے ہو ان کی جھولیاں برو یہ نہیں کہ امیروں سے غریبوں سے بیواؤں سے یتیموں سے سب سے لو اور اپنی کوٹیاں منگلے بناو وہ علامہ اقبال کے ایک دوست پیر صاحب لاہور ملاقات کے لیے آئے مرید کو بھی پتا چلا آپ تشریف فرما ہے انہوں نے جا کر کے اپنا دکھڑا بیان کیا کہ حضرت غربت کی لکیر پہ کھڑا ہوں نوے روپے کا مکروز ہوں بیٹیاں بھی بڑی ہو گئی ہیں نکاہ کے قابل ہے آپ دعا کرو اللہ کو مناسب معقول رشتہ عطا فرما دے حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور دعا کر کے ہاتھ مو پہ بھیرا مرید سیدھا سادھا تھا اس نے جیب سے دس روپے نکالے اور حضرت کے ہاتھ میں رکھے انہوں نے پکڑے اور جیب میں ڈال لی ہے آنے والا اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہے آنے والا اپنے زخم دکھا رہا ہے اپنے حضرت کو انہوں نے پکڑے اور جیب میں ڈال لی وہ چلا گیا اقبال سے نہ رہا گیا انہوں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا اور اقبال ایک جگہ کہتا ہے چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی کڑوی کسیلی ہیں یہ قبول کرنے والی چیزیں ہیں اقبال کہتا ہے مجھ سے نہ ہی رہا گیا میں نے کہا دی حضرت جب وہ بیچارہ آیا تھا تو نوے کا مکروز تھا اور جناب نے ہاتھ اٹھائے تو وہ سو کا مکروز ہو گیا اگر دے نہیں سکتے دے تو اسے لیے بھی کیوں وہاں اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن شہری ہو دہاتی ہو مسلمان ہے سادہ بھتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کا برحمن اور میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشہ من اقبال کہتے ہیں جہاں کبھی شاہین بیٹھتے تھے نا آج کل قوے راج کر رہے ہیں اور کم بیزن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے رہ گئی قبروں پہ مجاور اور گور کن اب تو لوٹ مار والی کہانے شروع ہوگی تو ولی میں دو خوبیاں سخی بھی ہو اور شب زندہ دار بھی ہو غافل اللہ کا ولی نہیں ہوتا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گئے اطائب خدا کرے کہ شیخ کو بھی ملے یہ توفیق اور دو خوبیاں اس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو ولی ہو ایک وہ عالم ہو اور دوسرا وہ بہادر ہو جاہل اللہ کا ولی اللہ کا ولی پڑا لکھا ہوتا ہے اور دوسرا اللہ کا ولی بزدل بھی نہیں ہوتا اللہ کا ولی بہادر ہوتا ہے یہ دو خوبیاں جس میں ہو تو وہ بھی اللہ کا ولی ہے یہ گجرات کا واقعہ ایک پیر صاحب تشریف لائے اچھے لوگوں کے قدموں میں میٹھنا ہمارا فخر اور شرف ہے لیکن نقاب ان چہروں سے نوچہ جاتا ہے جو اس نام پہ دھندہ کرتے ہیں وہ گجرات یونیورسٹی بلکل پڑوس میں ہے تو وہاں وہ تشریف فرماتے ہیں انہوں نے کہا آج حضرت کا امتحان لیتے ہیں دھیان سے سنیے گا انہوں نے پیر صاحب سے سوال کی حضرت ہمارا ایک سوال ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے وہ تھوڑے سے پریشان ہو کہ انہوں نے کہا میرا نمبر لے لو کل کال کرنا میں بتاؤں گا بچوں نے سرگوش نہیں کی چرارتی تو انہوں نے اللہ کا ولی ان پڑھ نہیں ہوتا اللہ کا ولی پڑھا لکھا ہوتا ہے اور دوسرہ اللہ کا ولی بزدر نہیں ہوتا اللہ کا ولی بہادر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھوں کا ساتھ عطا فرمائے اچھوں کی سنگت صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ صاحب مزار کے اللہ حفیوز و برکات عام فرمائے اللہ ہمیں اسلاف کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے